آئیے میرے محترم بھائیو ہم جائزہ لیتے ہیں ہمارا شمال کن نمازیوں میں منافقین میں ظالمین میں اصحاب الیمین میں یا مقربین میں اور آخری پیغام اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہے خود بخود ہی فتوہ لگا کے کہ منافقین میں سے ہم نماز چھوڑ دیں چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے مومنین میں سے ہو جائے چھوڑیں گے تو منافقین سے نکل کے کافرین میں ہو جائے چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ یہ حل نہیں ہوگا کہ ٹیچر کہتا ہے بیٹا آپ کے مارکس ٹیسٹ میں گم آتے ہیں اور وہ کہے میں ٹیسٹ میں بیٹھوں گا ہی نہیں وہ کہے سر جی انشاءاللہ انٹینت تیاری کر کے بیٹھوں گا اللہ کہے کہ تیری نماز سے مجھے شکوہ ہے اور وہ یہ نہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں کہے اللہ میں تیرے شکوہ کو ایسا دور کروں گا کہ تیرے فرشتے میرے سجدوں کو سلام کیا کریں وہ اپنی محنت میں اضافہ کریں اپنی کوشش کے اندر اضافہ کریں ٹیسٹ کے جس جس سوال کے اندر کمزوری ہے اس میں وزید اضافہ اور محنت کرنے کی کوشش کر کے اس خلا کو پر کریں اور اس کمزوری کے پہلوں کو دور کریں جب وہ کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت کو اس کی کمزوریاں بھی اچھی لگیں گی امام کائنات نے اس صحابی سے کہا تھا نا جس نے کہا تھا مجھے نہیں پتا نماز میں کیا پڑھتے ہو آپ نے کہا تم کیا پڑھتے ہو اس نے کہا میں تو سبحان اللہ الحمدللہ بس یہ پڑھتا رہتا ہوں مجھے تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے امام کائنات نے کہا تھا جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی یہی ہے مقلب کیا تھا کہ اللہ تمہیں بس ایسے پڑھنے کا بھی عجر نصیب فرمائے گا کوشش تو تھی نا اس کی گموار تھا دہاتی تھا جاہل تھا زبان اس کی موٹی تھی یاد ہوتا نہیں تھا دیشنٹلی یہ وسائل تھے جس وجہ سے اس کو نماز بھی یاد نہیں ہے اللہ پھر بھی اس نے خوش ہے کہ کوشش تو کر رہا ہے میرا مطلب حوصلہ شکلی کرنا نہیں میرا مطلب کوشش شروع کریں شکل کو دور کریں نمازوں میں اخلاص محبت اور اشاہت پیرا کریں اللہ رب العصہ سے دعا ہے کہ ہمیں منافقین ظالمین کی فیرس سے نکال کے اصحاب الیمین اور مقربین کی فیرس میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دیں